اور اب آئیے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے آئیودیا سے خبر ہے جہاں آج تیسرے دن رام للا کے درشن ہو رہے ہیں آج بھی صبح سے ہزاروں شدھالو وہاں جھٹے ہوئے ہیں سرکشہ اور ویوستہ سنبھالنے کے لیے بھاری سرکشہ بلکی تیناتی کی گئی ہے کل دو لاکھ لوگوں نے کیے تھے رام للا کے درشن پہلے دن تین کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے دان میں ملے دیکھیں تصویر ہے ایودیا جی کے آپ کو دکھا رہے ہیں رام مندر کے باہر شدھالو کی کافی سنکھہ میں بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے کتار بدھ ہیں سب لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں رام للا کے درشن کے لیے پران پرتشتہ کے باز آج تیسرا دن ہے رام مندر کا اور دیکھیں سرکشہ بلکی تیناتی ہے پولیس پریشاشن کی ٹیم موقع پر جو ٹی بھی ہے ساتھی ساتھ پیارا ملیٹری فورس کو بھی سرکشہ کے لیے لگائے گیا ہے اور یہ دیکھیں چار تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں رام للا کے درشن کا آج تیسرا دن اور دو دن میں سات لاکھ شدھالو نے اب تک درشن کر لیے ہیں وہیں صبح اچھائے بجے سے رات دس بجے تک رام للا کے درشن ہو سکیں گے اور دیکھیں چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں رام مندر کے لیے دل کھول کر لوگوں نے دان دیا ہے اور آج رام للا کے درشن کے لیے کیا اگتزام کیے گئے ہیں آپ کو سناتے ہیں ایدھیا رینج کے آجی پرمین کمار کا بیان دیکھیں آج پوش پوڑنگا کا پرو ہے جس میں لوگ سنان کرتے ہیں آس پاس کے لوگ بھاری سنکھیا میں پیدل چل کر کے آ رہے ہیں ابھی تک ایک کلومیٹر کی دو لائنیں ہماری لگ چکی ہیں اور سبھی لوگ سو ویوستیت ہیں سبھی کے درشن پرارم ہوئے ہیں اور ہم لوگ لگاتار اس کو بھرمڑ رہے کر کے لوگوں کو سنشت کر آ رہے ہیں اس میں ایک پروسس ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی آدمی جو سامان لے کے آتا ہے اس کو رکھوانا ہوتا ہے پی ایف سی میں پبلک فیسی ریٹیسن سینٹر میں وہاں پر اس کی بیگیج سکینرز کے تھوڑ لوگ نکلتے ہیں دیکھ سامان نکلتا ہے اس کی ہماری ایک الگ سے فیجیکل فریسکنگ کے لیے بھی ایک الگ کاؤنٹر ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ایک سرکولیشن میں لوگ جاتے ہیں درشن کرتے ہیں لوٹ کر کے اپنا سامان اسی کلوم روم سے لیتے ہیں اور واپس کے مارک پر آتے ہیں اس پورے پروسس میں ایک سرکل کا نرمانت پہلے سے جو کیا گیا تھا اسے ویوستیت کیا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ سامان کم سے کم سنکھیا میں اپنا لے کے آئے تاکہ ان کو یہاں پر پی ایف سی میں کم سے کم سمیں لگے آس پاس جو آج جوتے چپل کے لیے بھی پرتک سے الگ ویوستہیں اور کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں بھی سچاروپ سے چیزیں ہو سکیں جو باہر کے لوگ چل کر کے آ رہے ہیں لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے ہر طرح سے پبلک ٹانسپورٹ سسٹم کو بھی اس طرح سے بہتر کیا ہے کہ کسی کو کوئی اصویدہ نہ ہو چونکہ اتنی رم میں چھٹا ہے اتنا 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 منورم اتنا ہیدرس پرسیس یہ مندر ہے کہ لوگوں کو ایک بار درشن کرنے ایک بار بھی ان کی اچھا نہیں اور سیدھے رکھ کریں گے کمار کندن کا جو کی اس وقت ہمارے ساتھ آیودھہ دھام سے جڑے ہوئے سیدھے چلیں گے ان کے پاس کمار کل کا دن آیودھہ دھام کا کیسا رہا اور آج کی صبح کیسی ہے کہ آج کی صبح وشیش ہے وشیش اس لیے ہے کیونکہ آج بوش پورنیما کا دن ہے اور اس دن کے بارے میں مانتا ہے کہ سریوستان کے ساتھ ہی راملالا کے درشن کرنے ہوتے ہیں ایسا لوگوں کی مانتا ہے اور اسی وجہ سے آج پولیس کی اس چھتی زیادہ درست ہے پولیس پرشاہ سن پہلے سے زیادہ چاک چاواند ہے اور آپ دیکھیں کہ گیٹ وغیرہ بھی آج چینج کیے ہیں جیسا کہ پریون کبار نے بتایا ہے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ کچھ ارنڈمنٹ کیے ہیں اور اچھ ارنڈمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ تصویریں تھوڑی بہتر دکھ رہی ہے اگر ہم کراؤڈ منیجمنٹ کی بات کرے تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیس پہلے دن انہوں نے لگے جالاؤ کر دیا تھا پہلے دن موبائل علاؤ کر دیا تھا اب دھیرے دھیرے جو جو فیسلیٹیز شروع ہو رہی ہے جیسے لوکر سبیدہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے تو ان سبیدہوں کو شروع کر کے اب ریسٹرکشنز بھی آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ یہ سامان لے کے نہ آئے وہ سامان لے کے نہ آئے یا پھر چھوٹے سامان لے کے آئے جس کو لوکر میں آپ ریکھ سکتے ہیں ان فیکٹ آج تو بڑے لوکر بھی کھول دیے گئے ہیں مطلب کہ آپ بڑا لگج لے کے آ رہے ہیں تو اس کو بھی کیسے کیا جائے تو یہ جو اسٹھٹی ہے یہ اسٹھٹی پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف اور صرف پولیس کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو آج کی بگر میں بات کروں تو اور یہ پولیس کے لوگوں کی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں تصویروں میں دکھانا چاہوں گا ایک اچھی تصویر ہے بہت بھی بزرگ محلہ ہیں اور انہوں نے درشن کر لیے ہیں اور اتنی بزرگ محلہ اگر آرام سے درشن کر کے آ رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹھٹی تھوڑی بہتر ضرور ہوئی ہے درشن میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی درشن بہت بڑیا ہو گیا ایک سم بڑیا بہت اچھا لگا مودی جی کو ہردیک ماتا جی درشن ہو گیا اچھا اچھا درشن ہو گیا اچھا اچھا درشن ہو گیا جیش ارام جیش ارام مودی جی کو سب پولیس پرشاشن کو درشن ہو گیا آپ لوگ ہوگی اچھا درشن ہو گیا بہت اچھا درشن ہو گیا خوش ہے آپ لوگ خوش ہے آپ لوگ ارے جائے شری رام جائے شری رام جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آج رہے جائے شری رام درشن ہو گیا آرام سے درشن کرنے میں کوئی اشربدہ نہیں ہے درشن کی بیوستہ بھیڑھ اچھی ہے بھیڑھ ٹھیک ہے درشن اچھا ہوا بھگوان کا ایک دم بہت اچھا ہوا بہت بڑھا درشن ہوا میں جیسا بتا رہا تھا کہ بھیڑھ کے باوجود بھی پولیس کی بیوستہ پرشاشن کی بیوستہ چاہ چوبند ہے اور اس کا اثر یہاں پر دکھ رہا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ آج اور بھی زیادہ بھیڑھ ہو سکتی ہے پاچھ پرنیا کی وجہ سے حالانکہ دیکھنا ہوگا موسم بہت ہی خراب ہے بہت خراب مطلب کی تاپمان اور کوہرہ وغیرہ سب طرح کی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی اس کا اثر بھی دکھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے ٹھیک ہے کمار کندن لوٹیں گے آپ کے پاس اور دیکھئے جیسا بات چیت ہمارے سیوگی کمار کندن کر رہے تھے سب ہی اے ویوستہ سے سنتوشت نظر آ رہے ہیں اور سب ہی رامبھت اچھے سے درشن کر پا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اسم کے سیم ہمنتہ ویسوہ سرما کا ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے ایک ایموشنل ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں سوامی گوون دیو گری بتا رہے ہیں کہ پران پرتشتہ والے دن پردھان منتری کا اپواز توڑنے کے دوران کیا خاص ہوا تو اسم کے مکھے منتری ہمنتہ ویسوہ سرما نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا ہے اور اس ویڈیو کو آپ دیکھئے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نے گیارہ دنوں کا جب انوشتھان اپواز کھولا اس دوران کیا خاص ہوا جو سوچا گیا تھا وہ جل میں شہد اور نیبو کے دو بوندے ڈال کر کے اور ان کو پلانے کی بات ہم نے سوچی تھی جو کہ ہم لوگوں کو پرائہ جس کا بھی کوشن پورا کرنا ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کل مجھے الگ سے آتے آتے الگ سے مجھے کہا کہ آپ مجھے اور کچھ مجھے بلائیے بھگوان شریعہ نام کا چرانام بلائیے اس لیے سمیہ پر ہم لوگوں کو اسے بدلنا پڑا اچھا وہ بھی میں یہیسا تیرتھ دیا جاتا ہے مندر میں میں اسے ہی ان کو دینے مارا تھا لیکن انہوں نے دھیرے سے کہا پلاؤنا تو ایک دم آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میرے مند میں ماتا کا وادسل جاگرک ہو گیا میں ان کی ماتا جی کو بہت اچھی دل جانتا رہا ہوں میرے انتقرن میں اس سمیہ ماتر تو بھاؤ تھا پر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے ایک اتن دچھے لال جو دیش کے خونہار ہے ان کو میں پلاؤ رہا ہوں ان کا اب دیکھتے ہیں آدھا منٹ پوری خبر رام لیلا کے پرتی اپار شردھا کا ہی نتیجہ ہے کہ دو دن میں قریب سات لاکھ شردھالو رام لیلا کے درشن کر چکے ہیں اور اس کا نظارہ رام مندر میں لگی دان پیٹی کھولنے پر بھی نظر آئے گا ایوٹیہ میں پہلے دو دنوں میں رام لیلا کے درشن کے لیے امڑی بھیڑ تو سب ہی نے دیکھی لیکن بھگوان کی پرتی بھگتوں کی شردھا کا سر رام مندر میں لگی دان پیٹیاں کھولنے پر بھی نظر آیا بتا جا رہا کہ دونوں ہی دن رام مندر میں لگی دان پیٹیاں اوورفلو ہو گئی جب دان پیٹیوں میں روپے جانے کی جگہ نہیں بچی تو نے کھولا کیا جس کا ویڈیو سامنے آئے جس میں مندر سمیتی کے لوگ دان پیٹیوں کو خالی کر رہے ہیں بتا جا رہے کہ یہ منگلوار کو رام مندر میں تین کروڑ سترہ لاکھا چڑھو آیا تو وہیں دوسر دن کے چڑھاوے کی گنتی جاری ہے سونے چاندی اور پیسوں کے دان کے بعد اب رام للا کے لیے ایک تلوار دان کی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ تلوار اسی کے لوگ کی ہے یہ رپورٹ دیکھیں رام للا کے پرتیش شدہ کا اندازہ آپ اسی بحث سے لگا سکتے ہیں کہ سونا چاندی ہیرے جوارت سب کچھ بھکت رام للا کے لیے دان دے رہے ہیں اسی کرم میں کچھ بھکتوں نے رام للا کے لیے خاص تلوار تیار کی ہے یہ تلوار کافی خاص ہے رگوونش کی شان بھکوان شری رام ایک پرتاپی راجہ بھی تھے اس لئے کچھ بھکتوں نے رام للا کے لیے 80 کلوں کی تلوار تیار کی ہے لوہے اور اندھاتوں سے بنی یہ تلوار اور ایوڈیا میں ان دنوں تھائیلینڈ سے آئے کھلاکار رامائن کا منچن کر رہے ہیں جسے دیکھنے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں رام للا کی پران پرتیشتہ کے پہلے سے ہی ایوڈیا میں کائی طرح کے دھارمک اور سانسکرتک آئیوجن شروع ہو گئے تھے جو پران پرتیشتہ کے بعد بھی جاری ہیں آئیوجنوں کی شنکلہ میں ان دنوں آئیودیا میں آئیودیا میں ہو رہے اس خاص آئیوجن کو دیکھنے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور آئیودیا یوپی ہی نہیں دیش کا سب سے بڑا دھارمک پرتک ستھل بنے گا اور یہ دیش اور یوپی کے وکاس کا نیا گروت انجن بنے گا یہ ہم نہیں کئی ریسرچ ریپورٹس کیا ریئے دیکھیں تیس سیکنڈ میں یہ خبر یوپی پرتن ویباک کا نمانے کی آئیودیا سب سے بڑا دھارمک پرتن کے اندر بنے گا جہاں ہر سال پانچ گروٹ سے زیادہ شد دھلو آئیں گے یعنی آئیودیا دھام یوپی کا بھاگیا بدلنے والا ہے یہی نے یہ دیش کے وکاس کا نیا گروت انجن ثابت ہو سکتا ہے حال ہی میں سامنے آئی ایس بی آئی ریسرچ کی ریپورٹ میں دعفع کیا گیا کہ رامندر کے کھلنے سے یوپی کی ارد ویوستہ میں چارلہ کروڑ کا اترکت یوگدان ہوگا دوزار چوبیس پچیس میں پچیس ہزار کروڑ کا ٹیکس کلیکشن ہو سکتا ہے جس میں آئیودیا کا بڑا یوگدان ہوگا اور ایک بڑی خبر ہے پی ایم موڈی کا آج بلند شہر کا دورہ ہے ریلی کو پی ایم کریں گے سمبودت بیس ہزار کروڑ کی پریوجنا کی دیں گے سوگات آج بلند شہر میں پردھان منتری پہنچنے والے ہیں پچاس لاکھ پورسٹ ووٹر سے بات بھی کریں گے پی ایم موڈی آج یوپی کے بلند شہر کا دورہ کریں گے یہاں پی ایم انیس ہزار کروڑ کی پریوجنا کی سوگات دیں گے جس میں ڈیڈیکیٹیڈ فریڈ کوریڈور کلیان سنگھ راج کی میڈیکل کالیج علیگر کا نوج فولین ہائیوے شامل ہے اس وقت پی ایم کا بلند شہر دورہ اس لئے بھی خاص ہے کیونکہ دوزر چودہ میں پی ایم موڈی نے یہی سے اپنے چناوی آبیان کی شروعات کی تھی پی ایم موڈی کے دورے کی تیاری کو لے کر بدوار کو سی ایم یو کی بلند شہر پہنچے اس دورن انہوں نے سبہستل کا جیزہ لیا اور ادھیکاری کو ضروری دشانر دیش دیئے بی جے پی نے اپنے مشن دوزر چوبیس کو لے کر تیاری شروع کر دی ہے آج راشتری مطداتا دیوز کی موقع پر بی جے پی نمو نو مطداتا سممیلن کا آیوجن کر رہی ہے پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے سریعے اس کارکر میں جڑیں گے اور یووہ مطداتا کو سمطید کریں گے اس سممیلن میں دیش بھر کے پانچ زار ستھانوں سے بی جے پی کے کارکرٹا اور یووہ موڈرز پی ایم موڈی کے ساتھ جڑیں گے اس کارکرم کے سریعے بی جے پی نئے اور یووہ مطداتا تک اپنی بات بچائیں گے اسے لے کر بی جے پی نے دیش بھر میں خاص تیاریں کی ہیں اور یووہ موٹرز کے ریجسٹریشن کروائے گئے ہیں اور گرطنطر دیوز کو لے کر دیش بھر میں تیاریاں انتیم دور میں ہیں شرینگر بھی گرطنط دیوز کے دیوز کے رنگ میں رنگا نظر آ رہا ہے گرطنطر دیوز کے جشن க spielen دیش بھر میں تیاریں کی جا رہی ہے سبھی سرکاری ایمارتوں دفتروں میں آکرشک سجاوٹ کی جا رہی ہے جمہ کشمیر میں بھی گرطنط دیوز کو لے کر ادھسہ نظر آ رہا ہے شریعنگر میں سرکاری ایمارتوں کو سجا جا رہا ہے شرینگر میں جمو کشمیر اور لبتاک ہائی کورٹ کی بیلڈنگ میں آکرشک لائٹنگ کی گئی ہے ہائی کورٹ کی بیلڈنگ کو تیرنگے کے رنگ میں سجائے گیا ہے بیلڈنگ کے تین حصوں کو تیرنگی کے تین الگ لگ رنگوں کی لائٹ سے سجائے گیا ہے اس طرح ہائی کورٹ کی پوری بیلڈنگ بڑے تیرنگی کے روپ میں نظر آ رہی ہے دلی کے غنطاندر دیوست کے مخے کارکر میں پہلی بار دلی پولیس کی مہلا ٹکڑی نظر آنے والی ہے کیا خاص یہ تھے دلی پولیس کی اس مہلا مارچ ٹکڑی کی دکھاتے ہیں آپ کو پوری خبر کرتب وے ب Bahn پر پہلی بار دلی پولیس کی مہلا مارچنگ ٹکڑی نظر آنے والی ہے اسے لیکن دلی پولیس کا مہلا مارچنگ دستہ لمبی سمیں سے تیاری کر رہا ہے اس مارچنگ دستے میں ایک پیدل مہیلہ دل اور دوسرا مہیلہ براس بینٹ دل رہے گا ڈلی پولیس کے مہیلہ مارچنگ دل میں ایک سو چورانوے سدستے ہیں اس مارچنگ دستے کی خاصیتی ہے کہ اس میں اسی فیصدی سدستے پوروطر راجوں سے تعلق رکھنے والی ہیں اس دلکرنے ترتب آئی پیس آفیسر شویتہ کے سکتھن کرنے والی ہیں اور گرطنتر دیوز کو لے کر دلی میں سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے رازدانی دلی کو ابھید قلے کی طرح بنا دیا گیا کل ہونے والے گرطنتر دیوز کے مکھے سماروں میں فرانس کے راشپتی ایمنیل میکرو مکھے اتیتی ہوں گے اسے لے کر دلی میں سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے کرتب ویبت کے آس پاس دلی پولیس کے چوتہ ہزار جوانت تینند کیے جائیں گے اس کے علاوہ کمانٹو ٹیم کوئک ریسپانس ٹیم پی سی ار وین سوارٹ ٹیموں کو بھی گرطنتر دیوز کے آس پاس تینند کیا جائے گا دلی پولیس کے نوصر اس پار گرطنتر دیوز سماروں میں قریب ستتر ہزار لوگ شامل ہوں گے اسے لے کر سرکشہ کے ویعبک انتظام کیے گئے ہیں گرطنتر دیوز سے پہلے دلی میں پولیس نے سرکشہ ویستہ سخت کر دی ہے جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹ بنا کر واہنوں کی جاچ کی جاری ہے کل ہونے والے گرطنتر دیوز سماروں سے پہلے دلی میں سرکشہ ویستہ کڑی کر دی گئی ہے بودھوار سے ہی رازدھانی کے سڑکوں پر پولیس کا پہرہ بڑھ گیا ہے دلی پولیس کے جوان جگہ چیکنگ پوائنٹ لگا کر واہنوں کی چیکنگ کر رہی ہے ساتھی سندگدوں پر کروائی کر رہے ہیں سرکشہ کے لیے دلی پولیس اس بار ہائی ٹیک تاریکوں کا استعمال بھی کر رہی ہے لٹین زون کے آس پاس فرسی یعنی فیس ریکنگنیشن سسٹم والے کیمرے لگائے گئے ہیں یہ کیمرے سندگدوں کے چہروں سے راہگیروں کے چہروں کا ملان کرنے میں سکشم ہیں اور گرطنتر دیوز کو لے کر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سرکشہ کی پکتہ انتظام ہے تو وہیں بورڈر پر بھی سینک مستعد نظر آ رہے ہیں گرطنتر دیوز کو لے کر دیش بھر میں سرکشہ کی پکتہ انتظام ہے جمہو کشمیر کے پونچ میں پولیس اور سرکشہ بلوں کی ٹیم چیکنگ پوائٹ لگا کر وہانوں کی جانچ کر رہی ہے صرف دیش کے اندر نہیں دیش کی سیما پر بھی جوان گرطنتر دیوز کو لے کر آلٹ پر ہیں باندی پورا کے گریز سیکٹر میں بھارتی سینکی پیٹرولنگ یونٹ نے گشت بڑھا دی ہے کڑاکے کی ٹھنکے بھی سیما ریکھا پر کسی بھی ناباک حرکت کا جواب دینے کیلئے بھارتی سینک کے جوان پوری طرح سے مستعد ہیں اور اسی کے ساتھ بھارتی سینکی پیٹرولنگ مکے باز میری قوم نے مکے بازی کو الویدہ کہہ دیا میری قوم نے کہا کہ وہ اور کھیلن چاہتی تھی لیکن نیم اس کے آڑے آ رہے ہیں میری نے کہا کہ میں نے اپنے جیون میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے مجھ میں اب بھی کامپنیشن میں حصہ لینے کی بھوک ہے لیکن انٹرنیشنل مکے بازی سنگ کے نیم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں پرش اور مہیلہ مکے بازوں کو کیول چالیس کی عمر تک ہی لڑنے کی انومتی ہوتی ہے اس لئے میں اب کسی بڑے ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے سکتی رشپتی مینکرو آج جیپور پہنچے گے دوپہ ڈھائی بجے مینکرو جیپور پہنچے گے ائرپورٹ سے آمیر محل جائیں گے رشپتی مینکرو شام پانچ بچکار پندرہ منٹ پر پی ایم موڈی کریں گے سواگت 26 جنوری کے پریڈ کے مکہ مہمان ہے مینکرو